بسم اللہ الرحمن الرحیم لگانہ کے لیے آپ کو دیکھانے کے لیے میں نے ایک پیس اوراس اب میں اس ایک ٹیو بھرج حلدی کے لیے میں ڈالیا ہے اس میں نمک ایک ہاں اس قہلے میں Bouleанию ڈال پیسuttی میں ہوجست Cash کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون چاول کا آٹا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے بیسن ڈالا ہے تھوڑے سی کرسپی کرنے کے لئے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں رکھ دوں گی میرینیٹ کرنے کے لئے آدھا گھنٹے کے لئے یا جتنی دیر کے لئے بھی آپ چاہیں کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں ایر ڈائٹ کنٹینر میں کر کے مجھ میں نے اس کو یہ چکیے دیکھی دیری کے لئے دیدے کے لئے میں رکھ کے لئے بہت اچھا نیست مکس کرے ہیں اب میں اچھا گ fisk دیکھ سکتے ہیں اس نے smokeام واپشل مددگو اس کے لئے واپسنے س کنٹام دے کا رتے ہیں 1 ڈسکی، دکھائیے یہ دو تر فش ہے اور میں نے الگ کھلے برطن میں اس لیے دکھائی تاکہ میں مسارہ لگاؤں گی تو آپ کو آرام سے نظر آئے اس لیے میں نے یہ ٹری میں رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون فل میں نے اس میں ڈالی ہے ہلدی اور اس میں میں لال پسیمچ ڈالوں گے ٹو ٹیبل اسپون کیونکہ اس کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے وہ کم تھی تو میں نے اس لیے اس میں کم ڈالی تھی اور فرائی فش تھوڑا سی سپائسی ہو تو زیادہ مزہ بھی آتا ہے اس لیے میں نے اس میں ٹو ٹیبل اسپون ڈالی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اور نمک میں وہی بات کہوں گے کہ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کوشش کریں کہ نمک کم ہی کھایا کریں تو زیادہ بہتر ہے اب میں اس میں ڈالوں گے مہران کا فش فرائی مسالہ یہ دیکھئے میں نے یہ ڈالا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ جتنے سلائس میں نے اس کو پھیلا کے رکھے ہیں سب پر ہی مسالہ اچھی طرح جائے ویسے تو میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کروں گی اب میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون چاہول کا آٹا اور ون ٹیبل اسپون بیسن اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تقریباً سیم ہی ہے بس زیادہ فرق نہیں ہے اس میں دونوں میں اس میں اور میں نے فنگر جو منائی تھی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اور اسے میں مارینیٹ کر کے اسے میں آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا کسی چیز میں بھی آپ فوڈ ریپ کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ کو کھانا ہوں آپ اس کو فرائی کریں اور کھالیں میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ اس میں میں نے ڈالا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اور اچھی طرح میں میں مسالہ ایک ایک پیس پر کوشش کروں گے لگا دیں یہ دیکھیں اچھے طرح سے میرا مسالہ لگ گیا تھا اس پر اور یہ مسالہ لگیوی فش بلکل ریڈی ہے اب میں نے اس کو سارا ایک جگہ کر دیا ہے اور میں اس کو ائر ٹائٹ کر کے یا میں اس کو فوڈ ریپ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی جب بھی پکانا ہوں آدھا گھنٹے پہلے نکالیں اور کھالیں اچھا جی یہ ہے ہمارے فنگر فش سرمائی فنگر فش جو ہم نے مسالہ لگائی تھی یہ ریڈی ہے آپ اسے ضرور انجوائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا ہے میرے چینل کو تو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ